پدائش تیسرے باپ کی پندرمی آیت یسوہی مسیح ہے وہ نام جو خوف کو دور کرتا ہے محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا پہلا یحنہ چوتھے باپ کی اٹھارمی آیت خدا نے بائبل کے ذریعے مجھ سے واضح طور پر بات کی جیسا کہ رومیوں تیسرے باپ کی تئیسویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ میں پدائش تیسرے باپ کے اصل گناہ میں گرفتار ایک گنے گار ہوں اور رومیوں چھٹے باپ کی تئیسویں آیت کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے لیکن خدا کا فضل ہمارے خداون یسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے مجھے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ میں پدائش تیسرے باپ کے اصل گناہ میں پھنس گیا ہوں وہ لانت جو میرے خاندان میرے اپنے گناہوں روحانی مسائل سے گزرتی ہے اس لیے مجھے اپنے بدن کو پدائش تیسرے باپ کی پندرمی آیت کے مطابق مسیح، سامپ کا سر کچلنے والے کے نام پر بشارت دینا چاہیے تب روحانی مسائل، جسوانی مسائل، غربت، نااہلی اور بیماری کی لانتیں دور ہو جائیں گی اگر میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں پدائش تیسرے باپ کے اصل گناہ کے تابع ہوں تو میں مسیح کے طور پر پدائش تیسرے باپ کی پندرمی آیت کی بشارت دینے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا تاہم اگر میں خدا کے وعدے کے کلام پدائش تیسرے باپ کی پندرمی آیت یسو مسیح، عورت کی نسل سامپ کے سر کو کچلنے کے ساتھ اپنے آپ کو بشارت دیتا ہوں تو میرا خوف ختم ہو جائے گا موت، بیماری، غربت، نااہلی اور خوف یسو مسیح کے نام پر میرے اندر سے کچل دیا جائے خوف ختم ہونے پر ہی ہم خدا کی لا محدود طاقت اور حکمت حاصل کر سکتے ہیں جو اوپر سے آتی ہے آج بھی ہمیں خدا کے فرزندوں کے طور پر ایک شاندار زندگی گزارنی چاہیے ہمت کے ساتھ پدائش تیسرے باپ کی پندرمی آیت کے مطابق مسیح کو پکارتے ہوئے وہ نام جو خوف کو ختم کر دیتا ہے یسو ہی مسیح ہے میں خدا کا فرزند ہوں تمام مشکلات ختم ہوئیں اے شیطان دور ہو روح القدس سے معمور ہو عالمی انجیلی بشارت زمین کی انتہا تک میں خدا کا گواہ رہوں گا مقدس متی کی انجیل اس کا چھبیسوں باپ چودہ سے سولہ آیات میں یہودہ اسکریوتی نام کا ایک شخص ہے جس نے یسو کو تیس چاندی کے سکھوں کے عوض سردار کہنوں کو بیچ دیا اب میں پہلے آپ کو مقدس پترس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں جو یسو کے بارہ شاگردوں میں سے ایک تھا یسو کیس ریاں فلپی کے گاؤں گئے اور اپنے شاگردوں سے پوچھا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو تب شمون پترس نے جواب دیا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اس نے درست اعتراف کیا اصل میں انسانوں کو خدا کی شبیح اور مشابہت میں خوشحال روحانی مقلوق کے طور پر تخلیق کیا گیا تھا تاہم پدائش تیسرے باپ میں ظاہر ہونے والی شیطان کی مکارانہ چالوں میں گرنے کے بعد ہم نے خدا کو چھوڑ دیا گناہ موت شیطان کی طاقت سے گرفتار ہو کر ہم شیطان کے پیمبر کے طور پر زندگی بھر خوف میں رہتے ہیں لہٰذا تمام انسانیت کے بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پدائش تیسرے باپ کی پندرمی آیت یسو مسیح مسیحہ انسان بن کر اس زمین پر آئے مسیح وہ حقیقی کہن ہے جس نے صلیح پر اپنی موت اور قیامت کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں اور لانتوں کو ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے حل کیا مسیح حقیقی نبی ہے جو خدا سے ملنے کا واحد راستہ ہے مسیح وہ حقیقی بادشاہ ہے جس نے شیطان کے سر کو مکمل طور پر کچل دیا شیطان جس نے میری روح دماغ اور جسم کو تباہ کر دیا مقدس پترس نے اقرار کیا کہ یسو خداون اور مسیح دونوں تھے ایک دن پترس خوف سے مغلوب ہوا اور کہنے لگا کہ وہ یسو کو نہیں جانتا تاہم کیونکہ اس نے اپنے ایمان کا اقرار کیا تھا آخر کار وہ عظیم شاگرد کے راستہ پر چلا گیا یسو کے بارہ شاگردوں میں یہودہ اسکریوتی کس قسم کا شخص تھا یہودہ اسکریوتی حساب رکھنے میں بہترین تھا اور مالیات کا انچارج تھا تاہم اس نے یسو کو مسی کے طور پر تسلیم نہیں کیا یہودہ اسکریوتی نے اپنے جسم کو ایک بھت میں تبدیل کر دیا اور دنیاوی کامیابی کے لیے اپنی خودگرز خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے مسی کے باہر ہو گیا اس وقت جب اسے یسو کے کلام کو سننا چاہیے تھا وہ شیطان کے وسوسوں سے دھوکہ تھا گیا جس نے اس کے دل میں یسو کو دھوکہ دینے کا خیال ڈالا اور اس نے اس کی جان جسم اور روح کو تباہ کر دیا آخر میں یہودہ اسکریوتی سردار کہن کے پاس گیا اور یسو کو چاندی کے تیز سکھوں میں بیش دیا اس کے بعد وہ خوف اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوا اور اس پر روحانی قاتل شیطان نے حملہ کیا جس کے تباہ کن نتائج برامت ہوئے ہمارے بچوں کو تمام جھوٹ لالچ فرقہ پرستوں جھوٹ کی روحوں اور شیطان کی طرف سے لائے گئے غلط خیالات کا اسیر نہیں ہونا چاہیے اور انہیں مسیح کے نام پر نکال باہر کرنا چاہیے جتنا زیادہ آپ مسیح کے نام کو پکاریں گے اتنی اتنی زیادہ تاریخی شیطان اور گناہ کی طاقتیں جو آپ کو کنٹرول کرتی ہیں ٹوٹ جائیں گی میں برکت دیتا ہوں کہ اس ہفتے کے دوران آپ ایک روحانی سربراہی اجلاس بنیں گے جو خود کو یسو مسیح ہے کے ساتھ بشارت دینے کے لیے روحانی لڑائی جاری رکھے گا وہ نام جو خوف کو ختم کرتا ہے تباہ شدہ روح اور جسم کو بحال کرتا ہے شناخت کے ساتھ اعتماد اور حیرت انگیز طور پر زندگی گزارتا ہے اور خدا کے فرزند کا اختیار زندہ خدا میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں پدائش تیسرے باپ کے اصل گناہ کے ساتھ پیدا ہوا ایک گناہ گار ہوں اور میں شکر گزار ہوں کہ میں نے پدائش تیسرے باپ کی پندرمی آیت کے مطابق یسو کو قبول کیا ہے جس نے شیطان کے سر کو کچل دیا مجھے خدا اور مسیح تسلیم کر کے خدا کے فرزند کی طرح زندگی دی مجھے عالمی بشارت کا سربراہی اجلاس بننے دے جو دو سو سینتیس اقوام کے لیے ٹائس پورا مشن کو پورا کرتا ہے اس نام کے ساتھ خود بشارت دیتا ہے جو ہر روز خوف کو دور کرتا ہے یسو ہی مسیح ہے میں یسو مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں آمین